موسیقی اینکور کی جان دل اپنا پاکستان نظرین دل اپنا پاکستان کے ساتھ انتخاب احمد آج سکارٹ روڈ سیونٹی سیکنڈ ایبینیو پہ یہاں پہ کچھ اتجاج ہو رہے ہیں کشمیر پہ اور فارمر مومنٹ کے ساتھ میرے ساتھ میں ابھی ان لوگوں کو ملنے جا رہا ہوں وہاں پہ تو اس سخت سردی میں یہاں پہ لوگ اپنے اتجاج کو ریکارڈ کروا رہے ہیں لوگ ہانک کر رہے ہیں تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ لوگ کیا کیا بینر لے کے کھڑے ہیں نظرین دیکھیں لوگ ہارن دیتے ہوئے اور یہاں پہ اپنے ڈیفرنٹ سائن اٹھائے ہوئے یا یہ بارمرز کے لیے لوگ سپورٹ میں کھڑے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں کینیڈا سٹینڈ اپ اور یہ دیکھیں بارے آنے والے انتخاب بھائی میرے ساتھ تھے سب کے پیارے انتخاب بھائی بہت بہت شکریہ ساڈب بھائی یہ کشمیر ڈے پہ آپ نے جو جو ریلی اورگنیز کی ہے فارمر مومنٹ کے ساتھ یہ ایک بہت بڑا کام کیا آپ نے اور ہماری پریزنس سے ان کو بہت سپورٹ ملی ہے جس طرح سے ہانکنگ ہو رہی ہے یہاں پہ جس طرح سے ہانڈ دے کے لوگ سپورٹ کا اظہار کر رہے ہیں اور موسم بھی قدرے کچھ سرد ہے لیکن اس سردی میں بھی لوگ آ کے باہر اپنے سپورٹ کر رہے ہیں اور اپنے کی سپورٹ کر رہے ہیں یہ بڑے بڑے شرک جو ہیں یہ اپنے ہورن دے کے جا رہے ہیں اپنی سپورٹ کر رہے ہیں تو سائلز بھائی بیسٹ آف لکھ آپ نے بہت اچھا کیا یہاں پہ اپنی یہاں پہ جو لوگ ایکٹیویسٹ ہیں جنہوں نے اپنی آواز دنیا بھر میں پہچانا چاہتے ہیں وہ ایک بہت اچھا میڈیا آپ نے یہاں پہ چوز کیا ہے کہ ہم کشمیر کے لیے اور ساتھ ساتھ فارمس پورمنٹ کے لیے بھی ہم سپورٹ کر رہے ہیں تاکہ انہیں پتہ چلے فارمس کو بھی کہ پاکستان کے لوگ بھی جو ہے وہ اس کام کو سپورٹ کر رہے ہیں اور آج ایک اور مبارک بات ہو اسی ٹائٹل میں پاکستانی ایک بندے نے نہیں وہ دوسرے ہیڈیڈ بیری ویل ہیڈیڈ بیری ویل تو میں سب کو سپورٹ کرتا ہوں ان لوگوں کو جو کہ آپ پریشن کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں چکریہ جی ناظرین میں ساتھ اگین ہمارے ساتھی کھڑے ہیں اور اس پروٹیسٹ میں حصہ لے رہے ہیں جو کشمیر اور فارمرز کے لیے ہو رہا ہے عدیلہ پر پاکستان کے ساتھ انتخاب احمد کشمیر کے لیے خاص طور پر یہ ہمارے پاکستان کے اور میں تو یہ کہوں گا یہ کینیڈا کے لوگ ہیں جو کہ دنیا بھر میں اس کو اجاگر کرنا چاہ رہے ہیں اس مسئلے کو لوگ کشمیر پاس کے لیے بھی یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں میرے ساتھ بارٹ صاحب ہیں مجید بارٹ صاحب آپ بتائیے گا کہ شور تو بہت ہو رہا ہے آپ کو کچھ بات کریں گے سر کیا کہتے ہیں ہمیں سب پاکستانی کمیونٹی کو ادھر آنا چاہیے یہ بہت بڑی کاؤز ہے جس کے لیے ہم سب کٹھے ہونا چاہیے اور یہ ہر ویک ہم کوئی در آکر کٹھے ہونا چاہیے کیونکہ جو انڈین گورنمنٹ کشمیریوں کے ساتھ کر رہی ہے وہ کوئی اتنا اچھا کام نہیں کر رہی اس لیے کہ ڈیموکریسی کے ساتھ سے اگر چلا جائے تو ان کو ان کے حکوم بلکل نہیں مل رہے جن کی ویعت سے دیکھنے سال ہو گیا کہ بھی یہ لوگ اتنی مشکل میں فسے ہوئے ہیں جس کی ویسے ساری دنیا ان کو کر رہی ہے لیکن پوش کر رہی ہے لیکن وہ گورنمنٹ ہل نہیں رہی نہیں لیکن ایک بات مجھے بتائیں کہ جو وہاں پہ فارمرز کی مومنٹ ہے وہاں پہ کوئی اتنا تشدد نہیں ہوا جو کہ کشمیر میں انڈیا کہتا ہے کیا یہ ڈبل سٹینڈرڈ نہیں ہے دیکھیں جی دیکھا جائے اگر ایک آدمی نیوٹل ہو کر بات کرے تو یہ ڈبل سٹینڈرڈ تو ہے کہ بھی کیا کتے ہیں جتنا ظلم یہ اپنے کشمیری برادرز کے لیے کر رہے ہیں اور ان پر کر رہے ہیں اور اتنا اگر ہم اب فارمرز کو دیکھتے ہیں تو ٹوڈلی ڈیفرنٹ ٹرائٹری آ جاتا ہے تو یہ بہت گلد بات ہے کیا کتے ہیں یہ فارمروں کے ساتھ بھی گلد کر رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن کیا کتے ہیں یہ مسلمان کو لیے کخاص کر کشمیریوں کے ساتھ جو کر رہی ہیں موڈی گورنمنٹ یہ ٹوڈلی کیا کتے رہوں گے اور ہم سب بھائیوں پر چاہیے کہ اس کے اگینس سٹینٹ کریں اور اپنی آواز اٹھائیں کیا کہتے ہیں صحیح جی بلکل یہ آواز اٹھانے کے لیے ساجے دمیر بھی آئے ہوئے ہیں ساجے دمیر جو ہے وہ کافی ایکٹیو ہوتے ہیں اور انہوں نے یہ آرگرہ دیکھتے ہیں جانے ہم آپ کے ساتھے کہ جانے کتنا چور ہو رہا ہے ہورنکر کتنا چور ہو رہا ہے یہ سپورٹ کر دے ہیں کشمیر کوز کو بھی اور فارمرز کیٹ آز کو بھی آپ یہ بتائے گا یہ مودی گورنمنٹ جو ہے یہ فاسسٹ اپنے جو روئیہ ہے اپنے ہی لوگوں پر گھولیاں چلانے کا اپنے ہی لوگوں کو سٹاک کرنے کا یہ آپ یہ کیا سمجھتے ہیں اس کے بارے میں یہ تو جی مودی گورنمنٹ نے آتے ہی بتا دیا تھا کہ اس کا ارادہ کیا ہے اس کا ارادہ ہے ایک وہ ملک بنانے کا جس میں صرف پر سے دنگوں کو سانس لینے کی اجازت ہے اور کسی کو نہ ہو اور اس کی بیس پر اس نے بیگننگ شروع کی اور مسلمانوں کو دبانا شروع کیا پہلے اس کے بعد پھر کشمیر کے اوپر اب آ کر اس نے سکھ کمیونٹی کے اوپر مظالم کرنے کی شروع کر دیا ہے تو باقی دنیا کو نظر آ گیا ہے کہ مودی کا جو چہرہ تھا جس طرح وہ ہنسانیت کا قتل عام کرتا چاہ رہا اور صرف اور صرف ہندو ہوتا بنانا ہے کیا چکر میں جو اس نے پوری دنیا کے اندر جو ہے پورے مسلمانوں کو تکلیف کو چاہیے اور سکھوں کو اب باقی کے سکھوں کو اور جو انڈیا کے اندر جو کمیونٹیز اپنا کہتے ہیں منیورٹیز ہیں ان سب کو نظر آ جانا چاہیے کہ یہ حکومت مودی گورنمنٹ ان کے لیے نہیں ہیں ان کو نظر آنا کی ہے ان کو سب کو مل کر کے ایک کاؤس پہ اس کسان کاؤس کے ساتھ آ کے جڑ جانا چاہیے مسلمانوں کو بھی اس میں آ کے جڑ جانا چاہیے آسام کے لیے رہنے والوں کو بھی جڑ جانا چاہیے اور جو چھوٹی ذات کے ہندو ہوتا ہیں جن کے اوپر ظلم ہوتا ہے ان سب کو آ کے جڑ جانا چاہیے اپنے فریڈم کے لیے کیونکہ اگر وہ آج نہیں کھڑے ہوں گے تو یہ مومنٹ ہے اس طرح کی مومنٹ جو ہے وہ کبھی کبار ہی جنم لیتی ہیں یہ اتنی بڑی مومنٹ ہونے والی ہے کیونکہ آپ دیکھیں کہ پورا دہلی بلوک کر چکے ہیں اور اسی مومنٹ کے اندر ہمارے کشمیریوں کو بھی ساتھ انا چیئے پاکستان کے لوگوں کو بھی اور جتنے دنیا بھر کے کسان فارمرز سب کو اسٹینڈ ہونا چاہیے بہت بہت شکریہ سعید امید آپ نے بلکل یہ صحیح کہا کہ یہ انسانی لیبریٹیز کا مسئلہ ہے انسانی حقوق کا مسئلہ ہے اس میں ریلیجن تو بعد میں آتا لیکن آزادی جو ہے وہ سلب کی جا رہی ہے شکریہ بہت بہت ناظرین یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بسوں کے ڈرائیور اور باقی جو ٹرکوٹیشن کے لوگ ہیں یہ اسی طرح سے یہ دیکھیں یہ سپورٹ کر رہے ہیں اور یہ کافی ایکٹیف جگہ ہے یہاں پر دیکھیں ویرے مچ ناظرین دلت پرم پاکستان کے ساتھ انتخابحمد آئی ناظرین دلت پاکستان کے ساتھ انتخابحمد آل یہاں پہ فارمز کے ساتھ ان کی سپورٹ کے لیے اور ساتھ ساتھ کشمیر ایک اکڑ ریالیگی جو ہو رہی ہے یہاں پہ میں اس میں آپ کے ساتھ ہوں یہاں پہ اور یہاں پہ ہم آپ آپ آج کی جو پانچ فروری کا دن کیونکہ یہاں پہ اس مو szave 앞으로 کا دن کیونکہ یہاں پہ پڑھایا ہے بڑھاوہ دیا ہے اور کینیڈا جو کہ کینیڈا بی سی کینیڈا میں لوگ ہزار ہاں میل دور اپنے لوگوں کی سپورٹ کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں اور یہ جو ایک خاص طور پر فاشد جورمنٹ جو انڈیا میں اس وقت ہے میں ورلڈ پاوت کو چاہوں گا کہ وہ انسانی حقوق کے پانوالی کو ہوتا ہوا دیکھتے ہوئے بھی اپنی آنکھیں کریمنالی بند نہ کریں ایک عام آدمی کے لیے ایک کرائم کی جگہ سے جانا اور وہ جبکہ کرائم کنسیور کیا جاتا ہے اور جبکہ حکومتیں جبکہ کرائم کو دیکھتے ہوئے بھی اس کرائم کو نہیں روکتی وہ ایک بہت بڑی جو ہے اہلی ہے ان حکومتوں کی یو این کی جو کہ عوام کے لیے ہی یہ کھڑی ہوتی ہیں عوام کرائم کا نام لے کر یہ حکومتیں آتی ہیں اور انہی کے حقوق کی پامالی کو ہوتا ہوا یہ دیکھتے ہیں اور اس پہ کچھ عمل نہیں کرتے تو ناظرین یہ ہم سپورٹ کے لیے یہاں پہ آئے ہیں بڑی بڑی ریالیز ہو رہی ہیں کینیڈا میں اور ان ریالیز کا یہی مقصد ہے اور یہ دیکھیں ہارن بچتے جا رہے ہیں یہاں پہ لوگ سپورٹ کر رہے ہیں کشمیر کی کارس کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ آہ فارمرز مومنٹ کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں آہ تو ناظرین یہ ایک ایک ایسا کینیڈا میں آہ ایک گیسٹر شروع ہوا ہے کہ لوگ اپنے پروٹیسٹ کو ریکارڈ کروا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آہ کشمیر کا بھی مسئلہ اس کی طرح سے آہ زندہ ہے اور آج کشمیر ڈے ہے کشمیر ڈے کو آہ جو ہے آہ دنیا بھر کے جو آزاد کو ہمیں ہے جو آزادی پسند لوگ ہیں وہ آزادی کی قیمت کو جانتے ہوئے اس میں ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں اور یہ آہ ایون یہ بسز جا رہی ہیں کاریں جا رہی ہیں اور دوسرے جو آہ ٹرانسپورٹیشن کے وہ ہیں آہ ذریعے اور ساتھ ساتھ گاڑی ہیں پیدل چلنے والے یہ سب لوگ اس پروٹیسٹ میں حصہ لینے کے لیے آ رہے ہیں جی ناظرین میں ساتھ آہ اگین آہ ہمارے ساتھی کھڑے ہیں اور اس پروٹیسٹ میں حصہ لینے رہے ہیں جو کشمیر اور فارمرز کے لیے ہو رہا ہے اور میں فارمرز کے لوگوں سے بھی بات کروں گا تو آئیے فارمرز کا جو آہ کے لیے کھڑے ہیں یہاں پہ سردی کے میں آہ ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں تو جی کیے اپنا جی تو دسوہ فارمرز بوفمنٹ آس سے تسری کھڑے ہو جتے ہیں آہ ضرور دستوں کے آہ ہی انسانی حقوق آس سے کھڑے ہیں تو اسی دسوہ دے بارے چی تو اسی کی کہنا چاہتے ہو ہاں جی بلکل بلکل یہ انساف ہاستی سارے کھڑے ہوئے ہیں چاہے کشمیر دے لوگ ہوں چاہے میں دے کہنا بہت اچھا کیتا ہے کہ فارمرز نے اپنا کم کیونکر کر کے دخواست دنیا پر لگوں کی کشی راں لوگ ایک اس چاپس پروتیش کے ا drum اکانوہ اومینے کار سکتا ہے در ملکل بلکہ ب theatre انسانی حقوق بلکل صحیح یہ ہے پہلے پیسپل انڈیا جڑا سی آپ پر چھے لڑ دے نہیں سکے انڈیا دے لوگ آپ پر چھے بان کے رہن دے سکے اپنے آپ پر چھے سارا بزیار کر رہے گا اپنے اکلا جی کی کارکی رہا سے برمان پیشتی کار رہی ہے تینکیو بیری مچ نظرین میرے ساتھ چیما صاحب بھی آئے ہوئے چیما صاحب بھی بلوگر ہیں یہ بھی ایک صحیح قوز ہے اس کے بارے میں باتیں کرتے ہیں اور پی ٹی آئی کو بھی سپورٹ کرتے ہیں تینکیو صاحب بولیے گا بتائیے گا کچھ یہاں پہ آئے ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کشمیر کے لیے جو مختص دن ہے پانچ فروری اس کے لیے ہم یہاں پہ آئے ہوئے ہیں ہم اظہار ایک جہتی کر رہے ہیں نہ صرف کشمیریوں کے ساتھ بلکہ جو ہمارے سکھ وین بھائی ہیں جو ظلم کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں ہم بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے کہ وہ یہ کرتے ہیں اس لیے ہم نے یہ فاصلہ کیا ہے کیونکہ وہ بھی ظلم کے خلاف کھڑے ہیں اس لیے ہم بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے کیونکہ ظالم ایک ہے ظالم ایک ہے ظالم ایک ہے اور نشانے پہ ہم دو بڑی قومیتیں بڑی اقلیتیں وہاں بہت دیا کی جو ہیں وہ سکھ اور مسلمان دونوں پہ وہ نشانہ برا رہا ہے بلکہ باقی اس لیے ہم نے میں نے بارہا پہلے بھی یہاں پہ آیا ہوں اس جگہ پہ اور اپنے دوستوں کو کہا ہے کہ آئیں اور اس کے اندر اپنا حصہ ڈالیں آج کل دیکھیں جو جہاد ہے اب نہ تلوار سے ہونا ہے نہ تیر سے نہ ہی بندنکوں سے آج کا جو جہاد ہے وہ یہ ہے کہ آپ علم کے خلاف آواز بلند کریں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ ہے کہ اگر آپ ظلم کو دیکھیں برائی کو دیکھیں تو آپ اس کو ہاتھ سے روکیں اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکیں اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو دل سے برا جانے بلکل یہ جان کیری نے بھی یہی بات کیجئے اور جان کیری نے بلکل کوٹ کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو تو جہاد جہاد کے لفظ ایک نیگٹیو میڈیا نے غلط معنی پہنائے ہیں جہاد وہی ہے جو آپ ظلم کے خلاف بولنا بیسیکلی ظلم کے خلاف بولنا جہاں ہے بلکل ایک اور حدیث ہے تینٹیو ایک اور حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا بھی جہاد ہے جی بلکل کیوں کیوں کہ جب آپ ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں جان جانے کا خطرہ ہوتا ہے بلکل گردن کٹنے کا خطرہ ہوتا ہے اس لیے یہ ضروری ہے آپ آج کا جہاد جیسے میں نے کہا وہ یہی ہے کہ آپ بولیں آپ بولیں تاکہ سن جو ہے اس کے خلاف آواز بلند کریں ظالم کو بے نکاب کریں بلکل بلکل ظالم کو بے نکاب کرنا ہے آپ کو بھی آپ کو بھی میں ببارک بات دینا چاہتا ہوں کہ آپ بھی ظلم کے خلاف ایسے جب جو بھی موقع ہوتے ہیں اس کے آپ بھڑے ہوتے ہیں ماشاءاللہ دیکھیں ہمارے جو زیادہ تر چینلز ہیں پروموٹنگ کیا کانے کے وہ کانوں کو کلچر کو کریں میں نہیں کہتا آپ نہ کریں لیکن اس طرح کے جو مواقع ان کے اوپر لازمی ہیں کہ کھڑے ہوں لیکن کلچر کو پروموٹ کرنے کے ساتھ ساتھ ظلم کے خلاف آواز کو بھی بلند کریں بلکل بلکل ناظرین ظلم کے خلاف آواز کو اپنی آواز کو بڑھانے کے لیے یہ دیکھیں یہ فارمرز کی ہم ریلی کو سپورٹ کرتے ہیں اور دیکھیں ہم دوسری طرح چلتے ہیں اور وہاں دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے یہ دیکھیں ناظری ناظرین سرے بی سی میں یہاں پہ کینیڈا میں جو فارمنز بومنٹ چل رہی ہے اس کے لیے یہاں پہ جس طرح سے انڈین سکھ کمیونٹی اکٹھا ہوئی ہے اور انہوں نے اپنے آپ کو بتا دیا ہے کہ دنیا بھر میں دنیا بھر میں جو حق کے لیے یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں لوگ اور ان میں اینڈا کے پرائیم نیسٹر اور اینڈی پی کے جو اپوزیشن لیڈر ہیں انہوں نے بھی یہ دیکھیں انہوں نے بھی یہاں پہ اس کے خلاف آواز اٹھائی ہے تو کینیڈا میں پولٹیکلی بھی ایک اچھی مومنٹ چل چکی ہے سیاسی پارٹیوں کے درمیان اور فارمرز کو یہ جس طرح سے ان کی زمینوں سے دخل کرنے کے لیے ایک پلان بھی بنایا ہے موڈی گورنمنٹ نے اور اس کے خلاف جس طرح سے لوگ اکٹھے ہوئے یہ ایک بہت 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 گیس کر رہے تو نظرین میں کوشی کروں گا کہ یہاں پہ یہ بہت بینرز دخاؤں آپ کو جی نظرین یہ دکھیں ۔ ، ، ۔ ۔ ۔ ۔ اور ان کے ایک بارات بنانے کے ساتھ رہے ہیں وہ لوگوں دوسرا اسے پر کوئی کرتنے کے لئے کا میں سوچنے اور... وہ جس therischen معنی کیا معنی کمہ مزیر کی جائریا گائے پھر کے بارات کی جاتی ہیں فرمارت کے پاس کے ساتھ رہایا ہے جنگا وہ تمام ہیں وہ جس ہمانے اور بارات کا جائریا ہے جمعین کے ساتھ رہا یہ ہے with it's a good 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 gester yeah very good very good good banners left the former speak اور یہ خانصہ پر یہ دیکھیں کہ جی طرح سے ہاں جی نا جیڑہ پر تیسٹ کارت نہیں کھڑے جیڑہ کسانہ نومتی صرف گرگر موسیقی 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 بلکل 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 تینکیو ناظرین اگن پرامرس کے لیے یہ مومنٹ بہت بڑھتی چلی جا رہی ہے پیچھے جو لوگ سپورٹ کر رہے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے دنیا بھر کے لوگ جو ہیں یہ مومنٹ کو دیکھیں گے یہاں پہ اور کافی یہاں پہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور اپنی سیوا بھی ہو رہی ہے یہاں پہ اور ماشاءاللہ بہت بہت دوسرین بہت دوسرین یہ یہ ایک بہت بہت کام ہے جو کہ یہاں پہ ہو رہا ہے یہ دیکھیں موسیقی موسیقی مند بھی ہیں ارجمن صاحب آپ بھی آپ کو میں نے بھی دیکھا تو کچھ بتانے چاہیں گے آج آپ بھی ہماری آواز سنی جائے اور جس سے اللہ تعالیٰ ان مسلمان بہن بہن بھائی ہماری آواز سنی جائے کہ وہ اس تیمور کے معاملے پہ انہوں نے بڑی جلدی سے فیصلہ کروا دیا اور ساوٹ سمجان پہ بہت جلدی سے فیصلہ کروا دیا میجورٹی کے حسن کو وہاں میں آپ کو یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں دیکھ اس میں تو ہم لوگوں کا یہ پتا ہونا چاہیے اس میں ہمارے ہمارے اکابرین جیسے علامہ اقبال ان کے بارے میں کہا کہ یہ سوید ہاتھی ہے یہ مسلمانوں کے حق میں کبھی نہیں آواز اٹھائے گا کبھی نہیں اٹھائے گا یہاں پہ تو یہ ڈیزائن ہوتا ہے کہ اس کو کس مسلمان گنٹری کو موسلمان اس یو این نے یا اس طرح کی جیسے بھی کئی اور ادارے ان سے نا امید ہو کے خود اٹھے اللہ کے حضور چکے اور ہم یہ نہیں کہتے کہ لڑائی لڑنے لیکن اپنے ہاتھ کے ہوادھ اٹھائے اور جہاں لڑائی لڑنے بڑے وہاں لڑائی بھی لڑے لڑائی مسلمان لڑتے آئے ہیں لیکن یو این اے جیسے سوید ہاتھیوں سے امید رکھے کچھ نہیں بننے والا کشمیر ایک آزاد ریاست ہے جو کہ مقتار ریاست ہے اور پاکستان کا حصہ ہے اور ہم کشمیر کے لیے اپنے جان کروان کرنے کے لیے تیار ہیں کشمیر پاکستان کا شاہ رد ہے اس پہ ہندووں کا ظالمانہ روئیہ زیادہ دیر تک نہیں چلے گا ہم کشمیر کے لیے ہر حد تک جائیں گے گلگس گوادر تک یہ دھرتی ہماری ہے گلگس گوادر تک یہ دھرتی ہماری ہے یہ ماں ہماری ہے یہ جان ہماری ہے عدل مدینہ ہو انصاف کزینہ ہو نیکی ہو عمل اپنا یہ ہرا ہماری ہے گلگس گوادر تک یہ دھرتی ہماری ہے یہ ماں ہماری ہے یہ جان ہماری ہے یہ اہد ہمارا ہے کچھ کر کے دکھانا ہے پانیم کی دولت کو گھر گھر پھیلانا ہے من پی سیاست کو ہیواں سے بھگانا ہے ملکی رٹیروں کو اب سبت سکھانا ہے عدل مدینہ ہو انصاف کزینہ ہو نیکی ہو عمل اپنا یہ ہی راہ ہماری ہے گلگس گوادر تک یہ دھرکی ہماری ہے یہ ماں ہماری ہے یہ جاں ہمارے ہی ہے پامیر وطن اپنی ترجی ہماری ہے اب راہ ترقی پہ نظریں ہماری ہے گھر سے جو ہم نکلے یہ ازمل یہ سارے بولاد کے ماند ہیں سیسے سے بھی بھاری ہے دل اپنا پاکستان یہ جان ہماری ہے یہ شان ہماری ہے یہ آن ہماری ہے گلگس گوادر تک یہ دھرتی ہماری ہے یہ ماں ہماری ہے ہم جان سے پیاری ہے ادل مدینہ ہو جن صاف کزینہ ہو نیکی ہو عمل اپنا یہ ہی راہ ہماری ہے گلگس گوادر تک یہ دھرتی ہماری ہے یہ ماں ہماری ہے ہم جان سے پیاری ہے یہ ماں ہماری ہے ہم جان سے پیاری ہے یہ ماں ہماری ہے ہم جان سے پیاری ہے